ہاں سلام علیکم تو دوستو کیا آلہ ٹھیک ہے آج سنڈے تھا میں کام نکل رہا تھا تو میں نے کہا ایک چھوٹا سا کلپ بنا لوں کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک جنازے میں شرکت کی توفیق ملی تو دو باتوں کا بڑا احساس ہوا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت بنایا اور اللہ تعالیٰ کی تمام ہی احکامات میں اسلام کی تعلیمات میں بڑی حکمت ہے نماز جنادہ میں افضل جو صف ہے وہ سب سے آخری صف کہا گیا کیوں کہا گیا آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم لوگ نماز جنادہ میں شرکت کے لیے کراچی سے لاہور لاہور سے کراچی دبائی سے پاکستان امریکہ سے پاکستان آ جاتے ہیں اور موہ دکھانے کے لیے سب سے آگے سب سے تو یہ بہت بوری جیز ہے میری نظر میں ہمیں اللہ کی رضا کے لیے آرکام کرنا چاہیے پھر جنازے کے فوراں بعد جب لوگ وہ کرتے ہیں جس کی فوتی کی وجہتی ہے اس کو تدفین میں شرکت نہیں کرنے دیتے وہ ادھر ہی کھڑے ہوگے نا پانچ سو بندہ جنازے میں آیا تو پانچ سو بندے نہیں گلے ملنا موہ دکھانا گلے ملنا میرا خیال ہے یہ اس کے لیے ازمائش ہوتی ہے ایک تو یہ بات تھی دوسری بات یہ کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو اہمیں یہ ایک عام سا آدمی اٹھتا ہے اور آواز مارتا ہے دو بندے وضو کر رہے ہیں یہ رکھو تو کل میرے ساتھ بھی اس جنازے میں یہ ہوا ایک عام سا آدمی جنازہ بالکل ریڈی امام سا آدمی نے کہا صفے بان نے طریقہ بتا دیا اب وہ جیسے ہی اللہ پر کہنے لگے ہیں ایک عام آدمی نے جناب پیچھے سے بابے نے آواز ماری کہ جناب دو بندے وضو کر رہے ہیں ٹھہرو اب میں نے حکمت عملی کے تحت دو تین سیکنڈ بعد میں نے آواز لگا دی کہ امام ساپ پڑھو جیسے ہی میں نے کہا پڑھو تو امام ساپ نے پڑھ دیا تو جنازے کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے